بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شحل صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قوی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے یاد رکھئے عربی گرامر کے دو اہم عصے ہیں صرف اور نحف صرف کیا ہے فعل کے مادے سے مختلف الفاظ بنانا اور نحف کیا ہے الفاظ سے جملے بنانا یا جوڑیاں اور ان کے ذریعے جملے بنانا اور یہ بناتے وقت جو آخری میں چینجز آتے ہیں او آئی ان 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 یہ بناتے وقت کے چینجز ہیں اور یہ بھی اصل میں یہی نحف کا رول ہے کہ کیسے ان حرکات کو لائے جائے نحف کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں ہم بحث کرتے رہے ہیں اب ہم آپ کو مثالیں دے گئے جیسے رب العالمین رب کا جہانو ہے یہ جہانو کا رب ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ گیس وقت سے تو نکال لیں گے کہ یا رب کا جہانو تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ گیس وقت کے اٹکل پچو کے یا اندھے گی لاتھی کے ویسا کرنے کے بجائے آپ یہ نحف سیکھ لیں گے یہ بالکل آپ کو صاف ہوگا کہ یہاں پر جہانو کا رب ہے رب کا جہانو نہیں اسی طرح خلق اللہو الارضہ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا پیدا کیا اللہ کو زمین نے استغفر اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے زمین کو لیکن یہ کون بتائے گا یہ اللہو کی ویسے الارضہ اسی طرح اب یہاں پر ٹرک ہے دیکھئے اگر آپ خلق اللہو ہی لیتے ہیں تو پیدا کیا اللہ نے علم آدمہ لیں گے تو سکھایا آدم کو آدم نے سکھایا نہیں ہوگا تو وہاں او اور آ کی وجہ سے فرق ہو گیا ورنہ آپ بولیں گے اور سکھایا آدم نے یا اور سکھایا آدم کو آدم ہوتا تو آدم نے سکھایا آدم ہوتا تو آدم کو سکھایا اسی طرح رزق دیا انہوں نے اللہ کو یا رزق دیا ان کو اللہ نے آپ سکھائے گی آپ کو علم تو ہم نے چار جملے سیکھ لئے ہیں اللہو غفورن ان اللہ غفورن كان اللہ غفورن اور خلق اللہ الارض میرے بعد دو رہیے اشاروں کے ساتھ جب آخری آواز آتی ہے اس وقت آپ حرکت دیں جھٹکا دیں اچھا رہے گا جیسے آپ کا آناللہو لفظ اللہ لکھ دیا آپ آپ اس پہ پیش لگا رہے ہیں نا اس کا جھٹکا ہے كان اللہو اور غفورن جب آپ دو زبر لگاتے ہیں تو اس کا جھٹکا ہے یہ جو ہے اوبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے and so on ہم نے چار جملے سیکھے یہ اہم جملے ہیں اور بھی جملے ہیں لیکن چار جوڑیاں یہ بھی ہم سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور اس میں اور اس میں چار جوڑیاں ہی ہیں یہ چار جوڑیاں جو ہیں اس میں پہلی جوڑی ہم نے سیکھ لی فی الارضی حرف جر اور اس کے ساتھ جو آیا مجرور چاروں مجرور کی جوڑی ہم نے سیکھیں باقی جوڑیاں ہم بعد میں سیکھیں گے اس سبق میں ہم رفع نصب جر کی مزید پریکٹس کریں گے واحد اسما کے لیے جیسے مسلمون اکیلہ ہے نا واحد ہے اصلی حالت مسلمون اثر پڑے تو مسلمن جر کے بعد مسلمن یہ ہم نے سیکھا ہے بس یہ ایک جگہ ہم نے تینوں حالتوں کی اس سبق میں پریکٹس کرائی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں رفع کی حالت اور یہ نصب کی حالت اور یہ جر کی حالت تو میرے بعد دہرائیے یا جواب دیجئے مجھے اصلی حالت کیا ہوگی اشاروں کے ساتھ مسلمون اثر پڑے تو مسلمن جر کے بعد مسلمن اصلی حالت مسلمون اثر پڑے تو مسلمن جو کہ نصب کی حالت ہے جر کے بعد مسلمن تو رفع نصب جر تین بار دہرائیے اشاروں کے ساتھ غفع نصب جر پھر سے غفع نصب جر پھر سے غفع نصب جر علی تو اب ہم لیتے ہیں ایک سٹینڈرڈ مثالیں جیسے جاہا مسلمون کون آیا مسلم آیا راہ زیدن دیکھا زید نے کس کو دیکھا مسلمن مسلم کو تو پہلے جملے میں صرف سبجیکٹ تھا جاہا کون آیا مسلمون تو کوئی ابجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے مسلم آیا تو کسی بھی اثر پڑا کسی بھی اثر نہیں پڑا وہ خود آیا ہے لیکن راہ زیدن دیکھا زید نے کس کو دیکھا مسلمن تو یہاں پر ابجیکٹ ہے پہلے جملے میں صرف سبجیکٹ تھا اور وہ مسلمون تھا اس میں ابجیکٹ ہے مسلمن اور سمع زیدن سنا زید نے کس سے سنا من مسلمن مسلم سے سنا ایک مسلم سے کوئی ایک مسلم سے تو جاہا مسلمن یعنی مسلم آیا کوئی ایک مسلم راہ زیدن مسلمن زید نے دیکھا ایک مسلم کو سمع زیدن من مسلمن زید نے سنا ایک مسلم سے میرے بات دہرائیے تو یہاں پر ان تین جملہ میں کیا ہو رہا ہے مسلمن سبجیکٹ تھا دوسرے جملے میں مسلمن آبجیکٹ ہوا تیسرے جملے میں مسلمن جر کے بعد ہوا تو یہ تین جملے اچھی طرح یاد رکھ لیجئے میرے بات دہرائیے دو بار کہیے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم دو بار دوہرائیں گے میرے بعد اور تیسری مثال سمع زیدن من مسلمن سمع زیدن من مسلمن پھر سے سمع زیدن من مسلمن علم اب ہم ال کے ساتھ لیتے ہیں معرفہ خاص المسلمو المسلمہ المسلمین بس ان کے وجہ او آئی ہوگا تو اصلی حالت کیا ہوگی المسلمو اثر پڑے تو المسلمہ جر کے بعد المسلمین جواب دیجئے اصلی حالت المسلمو اثر پڑے تو المسلمہ جر کے بعد المسلمی علم تو حسیم یہاں پر جاہا المسلمو آیا وہ خاص مسلم رعا زیدن زیدن نے دیکھا کس کو المسلمہ تو دوسری جملے میں یہ لفظ المسلمہ ہو گیا زیدن نے دیکھا ایک خاص مسلم کو سمع زیدن سنا زیدن من المسلمی زیدن نے سنا ایک خاص مسلم سے تو یہاں پر ہم یہ تین جملوں میں صرف المسلمو المسلمہ المسلمی کی بات کر رہے ہیں پہلے جملے میں اصلی حالت ہے اور کرنے والا ہے دوسرے جملے میں اثر پڑے تو یعنی کس نے دیکھا زیدن نے دیکھا کس کو دیکھا المسلمہ دیکھنے کا اثر کس پر پڑا المسلمہ اور سمع زیدن من المسلمی جرک کے بات تو میرے بات دو رہیے دو بار جاء المسلمو جاء المسلمو پھر سید جاء المسلمو رآ زیدن المسلمہ رآ زیدن المسلمہ رآ زیدن المسلمہ سمع زیدن من المسلمی سمع زیدن من المسلمی سمع زیدن من المسلمی علم تو ان تین جملوں کا آپ رٹ لیں گے ایک ساتھ میرے ساتھ پڑھئے پہلا جملہ جاء المسلمو رآ زیدن المسلمہ سمع زیدن من المسلمی علم اب ہم قرآن سے مثالیں لیں گے جیسے سمع اللہ روز ہم سنتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ سنا اللہ نے سنا اللہ نے آمن الناس ایمان لائے کون الناس لوگ ایمان لائے یقول الكافر کہتا ہے کون الكافر تو ترجمہ کیجئے سمع اللہ سنا اللہ نہیں آمن الناس ایمان لائے لوگ یقول الكافر کہتا ہے کافر علم اسی طرح خلق اللہ الارض یہ تو آپ جانتے ہیں پیدا کیا اللہ نے زمین کو اسی طرح یرفع ابراہیم القواعدہ بلند کرتے ہیں ابراہیم بنیادوں کو علیہ السلام عصا فرعون الرسول نافرمانی کی فرعون نے رسول کی علیہ بعض سبجیک نہیں ہوتا چونکہ اس سے پہلے آ چکا ہوتا جملوں میں تو انزل الکتابہ تو اللہ کا ذکر آگئے اس سے پہلے تو انزل اتارا اس نے اس نے اتارا کس کو الکتابہ کتاب کو اسی طرح اطیعو اطاعت کرو جب بھی اڈریس ہوگا تو سامنے والے کے لئے ہوگا تو اطیعو تو اس کے بعد ہمیشہ اوبجیکٹ آئے گا کس کی اطاعت کرو اللہ اللہ کی اسی طرح وَتَّقُو اور ڈرو کس سے ڈرو النارہ آگ سے تو ترجمہ کیجئے انزل الکتابہ اس نے اتارا کتاب کو اطیعو اللہ اطاعت کرو اللہ کی وَتَّقُو النارہ اور ڈرو آگ سے تو نیچے کے دو ایکزامپلز وہ امر کے ہیں بس اتنا ہی جب آپ نے تو سیکھا جر کی جو بات ہے وہ تو سیکھ لیے من المسلمی باللہ فی الارضی للمسلمین من المؤمنین ساتھ ہم بار کو مدبولیے اور دو دعاوں کو بھی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کے توفیق جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیز وزیٹ understandquran.com فر آور کورسز آن رید القرآن لرن تجوید ان انڈرسٹینڈ القرآن انڈرسٹینڈ القرآن جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم